السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں مزاجہ علی بخیر ہوں گے آج میں پھر محبت کا تین شیطانی تعویز والا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں یہ تین شیطانی تعویز جو محبت کے عمل میں کام کرتے ہیں جو محبت کے سلسلے سے کام کرتے ہیں یہ تین شیطانی تعویز ہیں تین شیطانوں کے نام سے پرک کیا گیا یہ تعویز ہے یہ شیطانی تعویز ہے یہ صفلی عمل ہے یہ تین صفلی عمل کا تعویز ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں صفلی عمل کا شیطانی عمل کا تعویز ہے جو کی محبت کی تعویز کہلاتا ہے محبت کی تعویز میں کام آتا ہے یہ محبت کے لیے بہت ہی پاورفول عمل ہے ایسا عمل جو کبھی خطا نہیں کرتا ہے جس کے لیے بھی کرو گے اس میں کامیابی ملنی ہی ملنی ہے تو یہ تین شیطانی تعویز ہے محبت کا زبردست شیطانی عمل ہے زبردست شیطانی وظیفہ ہے اس عمل کے ذریعے سے جس نے بھی کام لیا ہے اس کو کامیابی ملی ہے اس کو کامرانی ہوئی ہے تو یہ عمل مختصر سا عمل ہے لیکن یاد رہے کہ یہ عمل آپ اسی کے لیے کریں جس سے آپ کو شادی وغیرہ کرنے کا ارادہ ہو ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کو خامخواہ پریشان کرنے کے لیے کریں اور یہ شیطانی عمل جو تیروں شیطانی تعویزات ہیں یہ بہت پرانی کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں جس کو میں نے سوچا کہ یہ آپ تک پہنچایا جائے کافی پرانی کتابیں میرے پاس اس کی ایک ہی کوپی موجود ہے تو اگر آپ کو بھی ایسی کچھ کتابوں کا اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ ضرور مجھے بتائیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے فراہم کروں گا تو یہ شیطانی تعویزات ہیں جو بہت ہی پاورفل شیطانی تعویز ہیں اس تعویز میں آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بہت آسان سا عمل ہے آپ کو بلیک پنس سادے مارکر یا بلیک مارکر سے کچھے مارکر یا پکے مارکر یا اس کیسے یا کسی بھی پنس سے آپ اس تینوں تعویز کو بنانا ہے آپ کو سادے کاغز پر بنانا ہے جس پر کوئی لکھائی وغیرہ نہ ہو کوئی رائٹنگ وغیرہ نہ کی گئی ہو تو میں نے یہ جو تعویز بتایا ہے آپ کو اس کو سادے کاغز پر بنا لینا ہے بہت آسان سا عمل ہے بہت آسان سا تعویز ہے کر کے آپ تھک گئے ہیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل لی ہے تو یہ جو تیروں تعویز ہیں اس تعویز کو کرنے کے بعد سے انشاءاللہ آپ کو ہنڈر ٹین پرسنٹ کامیابی ملے گی تو آئیے جان لیتے ہیں کس کو کرنا کیا ہے کیسے کرنا ہے اور کن حالاتوں میں کرنا یاد رہے مرد عورت لڑکا لڑکی ہندو مسلمان سی کسائی کوئی بھی مذہب و ملت کماننے والا ہو ہر کوئی کر سکتا ہے یہ بہت ہی سٹرانگ عمل ہے اس چیز کو دھیان میں رکھیں اگر آپ نے یہ عمل کر دیا تو سامنے والے سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہو جائے گا اس لیے میں پھر سے کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے کریں کسی کو پریشان کرنے کے لیے بالکل بھی نہ کریں یہ ویڈیو صرف ایڈیوکیشنل پرپس کے لیے ہے چونکہ اس طریقے کے علم اب ختم ہونے کی گگار پہ ہیں ایسے علم اب تواہو برباد ہو رہے ہیں کتابیں خراب ہو رہی ہیں یہ علم دنیا سے جا رہا ہے تو اس علم کو میں یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہوں تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ صرف لوگوں کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے ہے یہ ویڈیو اس کا میسیوز بالکل بھی نہ کریں تو آئیے جانتے ہیں کیسے بنانا ہے آپ کو سادہ کاغذ بلیک پین یا بلیک مارکر وغیرہ یا کوئی بلیک پین اور لے لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے یہ بنانا ہے یہ والا نقش آپ کو اس طرح کی سے بنانا ہے یہ نقش آپ کو سب سے پہلے یہاں سے اس طرح کی سے کرنا ہے پھر آپ کو نیچے سے اس طرف سے اس طرف لے جا کے اس سے کرنا ہے تو یہ اس طرح کی شکل بن گا ہے یہ سب سے بلے آپ کو یہ لکھنا ہے دو پھر یہ چار لکھنا ہے پھر آپ کو تین لکھنا ہے پھر پانچ لکھنا ہے پھر سات لکھنا ہے پھر آپ کو یہ نو لکھنا ہے اس کے بعد میں آخر میں فرعون نے لکھا ہوا ہے یہ فرعون جو جانتے ہیں جانتے ہیں فرعون کون تھا جناب موسیٰ کے مدے مقابل میں تھا اور اس کے دربار میں جادو گروں کا حجوم رہتا تھا تو یہ پھر آن لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں دوسرا نقشہ آپ کو یہ بنانا ہے سب سے پھر آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے پھر آپ کو نیچے سے اس طرف سے کرنا ہے اس کے بعد میں سب سے پھر آپ کو یہ لکھنا ہے 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 اس کے بعد میں یہ نمرود لکھا ہوا ہے نمرود نون میمرے واؤدال نمرود ٹھیک ہے جیسے یہ بنا ہوا ہے اسی طریقے سے بنا لینا ہے تیسرا نقش یہ بنانا ہے اس کو کیسے بنانا ہے اس کے بعد اسی کی بغل میں ہی سب بنانا ہے سب سے بل آپ کو اس کو یہاں سے کرنا ہے ایسے پھر ادھر سے اس کو ایسے اس کے بعد میں سب سے بل آپ کو آٹھ لکھنا ہے پھر ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد میں چار لکھنا ہے پھر تین لکھنا ہے پھر دو لکھنا ہے پھر پانچ لکھنا ہے اس کے بعد میں یہ شداد لکھا ہوا ہے شین دال علیو دال شداد یہ تشدید ڈبل دال نہیں بنایا جائے گا یہ دال تشدید کے ساتھ ہی آتا ہے تو تشدید نہ لکھے تب بھی کام ہو جائے گا یہ شداد ہی پڑھا جائے گا تو یہ اس نقش تینوں نقش بنانا ہے یاد رہے آپ کو یہ تینوں نقش کے تین نقش بنانے ہیں یعنی یہ تینوں ملا کے ایک نقش ہوگا اسی طریقے سے ایک نقش اور بنانا ہے پھر ایک نقش اور بنانا ہے یعنی کہ آپ کو تین نقش تین نقش بنانے ہیں تین نقش جب یہ بنا لیں آپ تو اس کے بعد کرنا کیا ہے اس نقش کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کیسے کرنا ہے آپ کو رول بنا لینا ہے ادھر سے اس سائیڈ سے رول بناتے ہوئے پورا رول کر لینا ہے پھر دوسرے تابعہ اس کو بھی اسی طریقے سے رول کر لیں تیسرے کو بھی اسی طریقے سے رول کر لیں اس کے بعد میں آپ کو تین شیشیاں لینی ہے یاد رہے یہ جو شیشیاں ہوں گی یہ کاج کی ہونی چاہیے شیشے کی ہونی چاہیے اس لئے اس کو شیشی بولتے ہیں شیشے کی جو کاج کی شیشی ہوتی اسے شیشی بولتے ہیں بوٹل وغیرہ نہیں چلے گی آپ کو شیشی لینی ہے اور تین شیشیاں جس کا ڈھککن پورا مضبوط ہو اچھی طریقے سے بند ہو جاتا ہو ایسی تین شیشیاں لینی ہے لیکن ایک چیز کا اور دھیاند ہے کہ جب یہ تاویز آپ بنا لیں اس کے بعد میں نام بھی لکھنا ہے آپ کو نام یہاں پہ لکھنا ہے جب یہ تینو تاویز اس ترگیز بنا لیں اس کے بعد نیچے نام لکھنا ہے تینو تاویزوں میں نام لکھنا پڑے گا جس کے لئے کرنا ہے اگر وہ لڑکا ہے تو بین لگا ہے لڑکی تو بنتے لگا ہے اس کی ماں کا نام پھر اپنا نام پھر اگر آپ لڑکی ہیں تو بین لگا ہے لڑکی تو بنتے لگا کہ اپنی ماں کا نام لکھ لیں نام بھی لکھنا ہے آپ کو تینوں تاویزوں کے نیچے ٹھیک ہے نام ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتا ہے جب بن جائے تینوں تاویز تو اس طرف اس طرف سے رول کر کے جانی جیسی بیڑی بنایا جاتی ہے سگریٹ بنایا جاتا ہے اس طرف سے رول کر لینا اس طرف تک ٹھیک ہے جی اس طرف سے رول کرتے ہوئے یہاں لیا نا پورا جب رول ہو جائے تو تین شیشی لینی ہے اور تینوں شیشیوں میں ایک ایک تاویز کر کے ڈال کے ڈھکن بند کر لینا ہے جانی اس تاویز کو ایک تاویز کو ایک شیشی میں دوسرے تاویز کو دوسرے شیشی میں تیسرے تاویز کو تیسری شیشی میں ڈال کے ڈھکن پوری زبردستانی کے سے بند کر دینا ہے بند کر کے آپ کو بہتے ہوئے پانی میں بہتے ہوئے ندی میں نہر میں تالاب میں یا سمندر میں جہاں پہ بھی پانی ہو صاف و شفاب پانی ہو اس پانی میں لے جا کے تینوں شیشیوں کو آپ کو پھیک دینا ہے پھیک ہی دن میں پھیک دینا ہے اس میں دو دن کی ضرورت نہیں ہے تینوں شیشیوں کو باری باری کر کے پھیک دینا ہے بس اتنا کرنا ہے سمندر میں جیسے ہی طالعب میں پانی میں یہ شیشیاں جائیں گی آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی وہ آپ سے بات چید بھی کرے گا آپ سے بات کرے گا آپ سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کرے گا وہ کتنا ہی روٹا کیوں نہ ہو مان جائے گا یہاں تک کہ شادی کے لیے نہیں مان رہا ہے شادی کے لیے مان جائے گا یا یوں ہی کسی سے ریلیشن رکھنا ہے تو آپ کے ریلیشن میں آ جائے گا آپ اس سے ریلیشنشپ قائم کر سکتے ہیں آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں یہ تھا مختصر سا عمل کوئی اور مسئلہ ہو تو آپ مجھے اس نمبر پر ضرور بتائیں میں آپ کی پوری مدد کروں گا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو مجھے اس نمبر پر بتائیں میں آپ کی پوری رہنمائی کروں گا ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں السلام علیکم ورحمت اللہ